میں اینا سویڈن سے پیرس جا رہا تھا پینتالیس منٹ کی ٹوٹل فلائٹ ہوتی ہے دو والی سیڑتی اور جہاز بھی ایسا تھا اس کا ہارن کے علاوہ ہر چیز بج رہی تھی کرسیاں بھی اس کے ہیل رہی تھی میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے پوچھا آر یو مزلم میں کہا الحمدللہ اس نے ایک سوال کیا میں نے کہا یار سوری میں پتہ کیا پینتالیس منٹ میں اتنی لمبی نہیں بات ہو سکتی مجھے کہنے لگا اچھا میں نے کہا ایک سوال آپ کر لو ایک میں کر لیتا ہوں مجھے کہنے لگا your turn is first اوکے میں نے کہا حضرت مریم علیہ السلام حضرت مریم پاک بی بی تیرا اور میرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے کہنے لگا ہم دونوں اس کے بیٹے ہیں وہ ہماری ماں ہے میں نے کہا ہم دونوں بھائی ہوئے کہنے لگا yes اور میں نے کہا جو میری اور تیری پاک ماں مریم کے اوپر الزام لگاتا ہے وہ دوست ہے اور جو تیری اور میری پاک ماں کی پاکیزگی کی قسمیں کھاتا ہے گواہی دیتا ہے گواہی دیتا ہے وہ دشمن ہے دونوں خاموش ہو گئے میں کہے it's your turn now اوکی بچے ہو رہاں دے کھو رہاں میں نے کہا دے give me your telephone number I will call you later تین دن کے بعد میں پاکستان آیا مجھے اس نے call کی اس نے کہا you reach in Pakistan میں کہا الحمدللہ گیارہ دن کے بعد میں مقہ مکرمہ میں کھڑا بیت اللہ کے سامنے تو مجھے اس کی call آگئی کہنا mr. iftikor this is daniel where are you میں کہا I'm in front of بیت اللہ you know بیت اللہ کہنا I don't know میں نے اس کو بتایا کہ بیت اللہ کیا ہے میں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہر وہ دعا قبول ہو جاتی ہے جس کو نیت اور شوق سے مانگا جائے اللہ فوق تو کہنے لگا کیا دعا مانگی میں کہا یہ کہ میں اور میرا بھائی دونوں بھی کبھی یہاں کھڑے ہوں اس کا فون کٹ ہو گیا اس کا میسیج آیا گی می مسٹر نزیر نمبر میں نے ان کو ذکر کیا تھا میں نے کہا سویڈن آیا تھا نزیر بھائی جان کے پاس تو اس نے کہا گی می نزیر نمبر میں نے نزیر صاحب کو نمبر بھیجا اور ساتھ میں نے نزیر صاحب کو call کی میں نے کہا ڈینیل کی call آئے گی خیال رکھ رہا ہے میرا بھائی ہے ایک دن مکہ مکرمہ میں رہا اگلے دن private taxi سجنالہ میں جا رہا ہوں تو مجھے driver نے کہا کہ حدود حرم مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہونے لگے ہیں حضور سے اجازت بھی لے لیجئے اور دروشری پیش کر دیں بڑا مشکل کام ہے بڑا مشکل کام ہے وہاں حضور سے اجازت لی مانگی دروشری پڑھا حدود کے اندر میں انٹر ہوں تو سر میرے موبائل کے اوپر بلنک ہوا مسٹر افتخار تھاکر آئی واس ڈینیل آئی واس ڈینیل ناو اے محمد عمر اللہ وآب اور آپ بیت اللہ پلیس پریے فار می میں نے فوراں نظیر بھائی کو کال کی میں نے نظیر بھائی اس نے کہا ساری رات میرے پاس رہا ہے میں نے کہا میرے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اتنے تحفے مجھے دیئے زندگی میں اس سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا کہ ابھی تو میں حدود میں داخل ہوا تو تحفے آنے شروع ہیں مدینہ سے پرسکون جگہ کوئی نہیں ہے دنیا تین چار مہینے کے بعد جب میں وہاں گیا میں نے جا کے محمد عمر سے ملاقات کیا میں نے کہا گھر سے مجھے نکال دیا کوئی نہیں میں نے ابھی یہ چھوٹا سا سٹور ڈالا ہے اس سٹور کے اوپر رہتا ہوں اسی پہ رہتا ہوں وہی پہ کام شاہ ایک سال کے بعد وہ پاکستان آیا ہے میرے پاس تو ہماری ایک سٹار ہیں تھی یہاں کی بہت اچھی سٹار سنگر بھی تھی اور اداکارہ بھی بہت کمال تھی میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا میں نے کہا شادی کیوں نہیں کرتی انہوں نے کہا میری ماں ہے ماں کا خیال کون رکھے گا میں کہا ماں جب دنیا سے چلی جائے گی جانا تو ہی تمہارا خیال کون رکھے گا ان سے میری ملاقات تو انہوں نے کہا امی بہت بیمار ہے میں نے کہا امی تو بیمار ہیں میں نے جو بات کی تھی اس کے بارے میں کیا سوچا کیا سوچا انہوں نے کہا دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے کسی شو بیس کی لڑکی کا کسی کے ساتھ نکاح کر لینا اور اس کے بعد تانے سینہ ساری زندگی میں نے کہا پھر بتاؤ کیا کرنا ہے ہونا تو یہ چاہیے اس نے کہا تھاکر بھائی آپ مجھ سے جتنا پیار کرتے ہیں جتنا میرا احترام کرتے ہیں جتنی میری ماں کا احترام کرتے ہیں میں نے یہ سب کچھ آپ کے ذمہ کر دیا جاؤ جو دل کرتا ہے کر دو میں نے محمد عمر تو ادھر ہی تھا اچھا وہ الریڈی تھا ادھر کسی کے چلو حضرت وہ بھی مان گیا ہاں اتنے تو ان نے کہا بھائی آپ میرے بھائی تو اہی ہیں مجھے لگتا ہے آپ میری امی بھی ہیں میرے ابو بھی ہیں مرشد ہیں اللہ پاکی رحمت اور برکت سے آج وہ دونوں سویڈر میں ہیں بڑی خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں سکون کا لائف سٹائل ہے بہترین بچوں کے ساتھ ان کا اتنا اچھا لائف سٹائل ہے جب بھی جاتا ہوں وہ اتنا پیار کرتے ہیں اتنا احترام کرتے ہیں یہ ہے مدینہ مدینہ آپ کے لیے توفے بھرے ہوئے رکھتا ہے ہر وقت کے آپ صرف انٹر ہو جائیں دعائیں قبول جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ بھی قبول ہوتا جا رہا ہے مدینہ دنیا کا سب سے میٹھا شہر ہے فضا اچھی ہوا اچھی لوگ اچھے نہ کوئی تیز چلتا ہے نہ کوئی اونچہ بولتا ہے آزان کے آواز بھی دیل میں اور ایسی مزیدار اور میٹھی کہ دل کے اندر در جائے آزان کیسے ہوتی ہے آزان کیسے ہوتا ہے آزان کیسے ہوتا ہے آزان کیسے ہوتا ہے آزان کیسے ہوتا ہے